پہلی حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علی حدیث ہے مشہور ترین حدیث جسے تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بھی کہا جاتا ہے جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان قومن ہے پوری امت کا اجمع ہے ان تسبیحات کے اوپر اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نملی کے مطابق 6318 اور 5362 اور صحیح مسلم میں 6917 اور یہی وہ حدیث ہے جس کا جو ترک صحیح بخاری میں 6318 ہے اس موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے یہ وہ حدیث ہے 6318 صحیح بخاری اسی حدیث کے کونٹیکس میں بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو فضائل فاطمہ پر باب باندھا ہے اس میں بھی انہوں نے فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے بسیکلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان ناصبیوں کا رد کیا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سے چڑھ گھاتے تھے اور اہل سنت کا موقف بیان کیا کہ یہ کوئی رافضیت نہیں ہے آئمہ علیہ بیت کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا اس کے علاوہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انٹرنیشنل امرین کے مطابق 3748 نمبر حدیث صحیح بخاری میں فضائل حسین والے چپٹر میں جو آئی جس میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لاکر رکھا گیا اور وہ چھڑیاں مارنے لگا یہ حدیث جب امام بخاری لے کر آئے تو سیدنا حسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور حالی امام بخاری کا یہ موقف نہیں سنن ابی دعوت کے اندر چار ہزار چھے سو چھالیس نمبر حدیث اور جامعہ تنمزی میں دو ہزار دو سو چھبیس نمبر حدیث میں دونوں آئمہ نے سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے ہم نماز میں بھی اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں سلام علینا وعلا عباد اللہ صالحیم ہم پر بھی سلام ہو تمام نیک بندوں پر سلام ہو لہٰذا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف شیعہ سنی ٹسل کی وجہ سے اس کو اختلافی بنا دیا گیا کہ انبیاء کے ساتھ صرف لگ سکتا ہے تمام کے ساتھ لگ سکتا ہے کئی صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ محدثین نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ان نماز میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو عباد اللہ الصالحین میں صرف انبیاء شامل نہیں ہیں بلکہ صحابہ اکرام علی مردوان اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندے سارے شامل ہیں بارل یہ تصویحات فاطمہ علی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم نمبر میں بتا چکا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی اس کی وجہ سے چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سینے پر نشان پڑ گئے تھے وہ اپنی شکاید لے کے اپنے ابباجان یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان کو کہیں سے پتا چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہ غلام ڈیمانڈ کروں لیکن شرمندگی کی وجہ سے بات نہ کر سکیں واپس آگئیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کو اپنی ماں کو انہوں نے یہ بات بتائی اور گھر واپس آگئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اب مزے کی بات سنیں سیدہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ رات کا وقت تھا میں اور فاطمہ بسترے میں جا چکے تھے ایک بسترے میں ایک چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ہم باہر نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم اسی حالت میں رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کی دل جوئی کے لیے اسی ایک چادر میں خود داخل ہو گئے اللہ حبتہ اور سیدہ علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے ایسے داخل ہوئے کہ آپ کے مبارک قدموں کی تھنڈک ہم نے اپنے سینے پر محسوس کی کیسا خوش نصیب خاندان کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بسترے میں خود داخل ہو گئے اور جب یہ دل جوئی کی اور پھر کہا سیدہ علی سے مخاطب ہو کر اور سیدہ فاطمہ سے کہ بیٹا تم لوگ غلام مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو میں تمہیں اس سے بھی ایک بہتر چیز نہ عطا کر دوں تو وہ تو سمیعنا و عطانا والے لوگ تھے انہوں نے کہا عطا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے بسترے پر جانے لگو تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے غلام سے بھی بہتر ہوگا سبحان اللہ تو یہ سو مکمل بن جاتے ہیں تیتیس سبحان اللہ تیتیس الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اسی لئے اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے یہ فرض نماز کے علاوہ کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں وہ آگے احادیث بھی آ جائیں گی اب یہ حدیث یہاں پر بخاری اور مسلم کی مکمل نہیں ہوتی بخاری میں پانچ ہزار تین سو باسٹھ اور مسلم میں چھ ہزار نو سو سترہ آگے الفاظ ہیں کہ وہ تابعی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین کیا یہ تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائیں یا آپ پڑھتے رہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی ان تسبیحات کو کبھی نہیں چھوڑا پھر اس نے سوال کیا کیا جنگ سفین کی رات میں بھی یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کیا جنگ سفین کی رات میں بھی جب آپ پر اتنا مشکل وقت تھا اس وقت بھی آپ نے یہ تسبیحات نہیں چھوڑی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم سفین کی راتوں میں بھی میں یہ تسبیحات پڑھا کرتا تھا حالانکہ وہ سیدنا علی پر ایک مشکل وقت تھا خلافد راشدہ کا نظام خصوصا شیخین سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے طرز خلافت کو بچانے کا ایک آخری موقع تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے آج اس کو ڈسکس کرنے کی حاجت نہیں البتہ چونکہ یہ الفاظ بخاری مسلم میں وجود تھے اس طابعی نے پوچھا کہ سفین کی راتوں میں بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی انہوں نے کہا ہاں ان راتوں میں بھی میں نے ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بسترے میں تشریف لے جا کر ان کو تعلیم فرمائی ہوں تو استقامت تو خود بخود نصیب ہو جاتی ہے الحمدللہ دوسری حدیث بھی اسے ہی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں آٹھ سو ترتالیس مسلم میں ایک ہزار تین سو سنتالیس کچھ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک نماز اور روزوں کا تعلق ہے تو جو امیر صحابہ ہیں اور ہم برابر برابر چلتے ہیں لیکن جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو امیر صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ خیرات کر نہیں سکتے تو ہم کیا کریں اب دیکھیں وہ شکایت بھی کہہ لے کے گئے ہیں ٹینشن کی اس چیز کی ہے دولت کی ٹینشن نہیں ہے ٹینشن اس چیز کی ہے کہ امیر لوگ صدقہ خیرات کر کے ثواب میں ہم سے آگے نہ نکل جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں اگر وہ تم کر لوگے تو یہ کمپنسیشن جو صدقہ اور خیرات کی ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا اور تم ان کے برابر ہو جاؤ گے اور وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اس میں یہ تیتیس دفعہ کا ذکر ہے اور صحیح بخاری کے ایک اور طرق میں ہے کہ دس دفعہ سبحان اللہ تستفہ الحمدللہ تستفہ اللہ اکبر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرو اور صحیح مسلم میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تھے تسیس دس دیتا سی لیکن یہی وظیفہ اب وہ امیر صحابہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں ہم نے غریبوں نے اپنے لیے لیا تھا وہ امیر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں پھر وہ آگے نکل گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یعطی میں یہ شاہ بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتے اب اللہ تعالیٰ کے فضل پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو کہ تم یہ وظیفہ نہ کرو اللہ حافظ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ایک ہزار تین سو انچاس نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا تیتیس طفعہ سبحان اللہ تیتیس طفعہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہاں پر چونتیس مرتبہ کا ذکر ہے اور یہ وہی تسبیحات فاطمہ چوتھی حدیث بھی سہی مسلم میں ایک ہزار تین سو باون نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد تیتیس طفعہ سبحان اللہ تیتیس طفعہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے یہ نائنٹی نائن بن جائیں گے اور پھر سو کا عدد پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین قدیر تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہ ماف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے کیونکہ صحیح مسلم میں واضح حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا تفارہ بن جاتا ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو فرض نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک جمعہ پڑھ لیا کہ اگلا جمعہ مسلم کی حدیث کے طاعت پڑھ لیا بچھ لیں سارے گناہ معاف ہو کے نہیں اگر کبیرہ سے بچا جائے تو یہ جتنے فضائل آئے ہیں یہ صغیرہ کے لئے ہیں سو کا عدد پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور دوسرے مسلم کے ترک میں ہم سن چکے کہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اس سے بھی سو پورا ہو جائے گا لہذا یہ دو طریقے ہیں سو کو پورا کرنے کے ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں تین و تین تیتیس تیتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تیتیس تیتیس مرتبہ اور پھر سو پورا کرنے کے لئے یا ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں یا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شین قدیر اور بہتر ہے کہ ان دونوں وظائف پہ عمل کیا جائے بے ایک وقت